اسلام علیکم ویڈرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فور ٹپس اینٹریٹس اور آج میں آپ کے پاس لے کے آئے ہوں ڈائیٹ پلین فور ویڈ لوز جی ہاں اس ڈائیٹ پلین پر عمل کر کے آپ اپنی بیدن ون ون جو ہے وہ اپنا نارمل ویڈ اچھیر کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ساری ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کرنا ہے اور ڈائیٹ پلین کو اسی طرح یا اس سے ملکی جوتی چیزوں سے آلٹرنیٹ کرنا ہے لیکن اس کی جو مقدار ہے وہ بلکل بھی اسے بھرنی نہیں چاہیے اور ٹائم انٹرولز کا اور ٹائم کی پبندی کرنی ہے تو ہم بات کرتے ہیں پری بریک فاکس میں پری بریک فاکس ہمارے پاس ایک ایسا میل ہوتا ہے جو ہم نے ناشتے سے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے لینا ہوتا ہے یا نہاں کو لینا ہوتا ہے پری بریک فاکس میں آپ نے اس ڈائیٹ پلین کو فالو کرتے ہوئے کیا لینا ہے آپ نے لینا ہے ایک کب نارمل پانی میں آپ کو یہ ریکیومنٹ کروں گی کہ آپ اس کو تھوڑا سا نیم گرم کر لیں اور ایک کب اس پانی کا استعمال کریں نہاں مو یا پھر آپ دو لونگ لے سکتے ہیں ایک کب پانی اور اپنے ناخرم کے سائز کا ادھرک کا پیس اس پانی میں ڈالیں ان دونوں چیزوں کو وائل کیجئے اور ایک اچھا سا کاغا بنا لیجئے اور یہ آپ نے ہارمو پی سکتے ہیں یا پھر آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کس ٹائم اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد بریک فاسٹ بریک فاسٹ میں آپ نے آٹھ پیجے کر لینا ہے اس میں آپ کے پاس اگین دو اپشن ہے ایک آپ ایک ہاف رائی ایک لے لیجئے ساتھ میں آپ لے لیجئے اس کے ایک سلائف بریڈ کا یا پھر آپ اس کے ساتھ لے لیے دو بوائل انڈے اگر آپ چائے پیتے ہیں تو ویلن گوڈ اگر آپ ناشتے میں چائے نہیں پیتے ہیں تو پھر آپ اس میں ایک کب چائے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے چینی کے جگہ گوڈ کا استعمال کرنا ہے اور گوڈ کی بھی مقدار آپ نے بہت کم رکھنی ہے اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں سنیک بن کی سنیک بن کا جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے گیارہ بجے کا اس میں آپ نے ایک سرونگ لینی ہے فروٹ کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فروٹ کی ایک سرونگ ہمارے پاس ہمارے ہتھیلی کے یعنی ہمارے پام سائز کے مطابق ہوتی ہے فروٹ میں آپ نے جو ہے سیزن فروٹ لے سکتی ہیں جیسے کہ آج کل ناشپتی کا سیزن ہے آج کل امرود کا سیزن ہے مینگو کا ہے اور جو ہے انار بھی آئے ہوئے ہیں اس لیے آپ کے گھر میں ایزی لی جو بھی فروٹ اویلیبل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کی مقدار کا خاص کیا رکھنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے وہ ہے اپنے پام سائز سے جو ہے بڑا فروٹ نہیں کھانا ہے اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں یا تو آپ فروٹ کھالیں اگر آپ کے پاس فروٹ اویلیبل نہیں ہے کسی دن تو پھر آپ لے سکتے ہیں چار بادام کی گری اور اگر آپ کے پاس چار بادام کی گری نہیں ہے تو پھر آپ فروٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لنچ کی لنچ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سے دو بجے کے درمیان ہے ویورز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے ٹائم کی پابندی کا خاص کیا رکھنا ہے جو جو ٹائمنگز میں نے منشن کی ہیں آپ نے انہی ٹائمز کو فولو کرتے ہوئے اپنے میل لینے ہیں اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے لنچ کی لنچ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے پاس ایک سے دو بجے کے درمیان ہے اس میں آپ لے لیں گرین سیلڈ لے لیں گرین سیلڈ میں آپ وائل لو بیا کر لیں آپ ٹومیٹو ایڈ کریں آپ اس میں اونین ایڈ کریں اگر آپ کے پاس جو ہے گاجر یا مولی اویلیبل ہے اس ٹائم پہ تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں خیدہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا ایک اچھا سیلڈ بنا کے ایک گپ یا ایک باول آپ وہ لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس یہ چیزیں آımızı انہی نہیں ہے تو پھر آپ لے لیں ہاف چپاتی ہاف چپاتی میں آپ نے جو ہے آپ کی چپاتی وہ بہتی پتلی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ لے لیں کوئی بھی سبزی سبزیم جو ہے وہ آپ کی بہت ہی کم اور بہت ہی کم کھی میں بنی ہونی چاہیے اور اس کی جو مقدار ہے وہ آپ نے آدھی چپاتی کے ساتھ کم سے کم آدھا کپ جو ہے وہ اپنی سبزی یا کسی بھی کرڑی کا لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دال بنی ہوئی ہے تو آپ نے دال کا بھی جو ہے وہ آدھا کپ لینا ہے کیونکہ ہمارے پاس دال اور چپاتی جو ہے وہ سیم گروپ میں آتی ہے اس لیے آپ نے جو ہے اس کا جو ہے وہ آدھا کپ ڈال آپ کے پاس ایک سرونگ کے برابر ہو جائے گی اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں سنیک ٹو کی سنیک ٹو کی جو ٹائمیں ہے وہ ہے شام چار بجے اس میں آپ لے لیں چار بادام اگر آپ نے چار بادام صبح کھا لگے تھے تو پھر آپ اس کی جگہ پہ لے سکتے ہیں بھونے ہوئے چنے جو ہمارے پاس بھونے ہوئے چنے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ویٹ لوز کرنے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اور وہ کیوں بینیفیشل ہے اور کیسے بینیفیشل ہیں موٹھی میں آپ کے جتنے دانے آتے ہیں آپ نے اتنے دانوں کا استعمال کرنا ہے لیکن آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے چار بجے شام چار بجے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈینر کی ویوز ڈینر جو ہے ہمارے پاس بہت ہی خاص جو ہے اتنا ہی خاص ہے جتنا کہ ہمارے پاس ناشتہ کیونکہ یہ ہمارے پاس رات کا خانہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایک بہت لمبا گیا پاتا ہے اس لیے آپ نے جو ہے ناشتہ ساڑھے سات بجے سے پہلے پہلے کر لینا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں شیئر کروں گی لیکن ابھی کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اپنے رات کا کھانا جو ہے وہ ساڑھے سات بجے کھا لینا ہے اور ساڑھے سات بجے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ لوس ہو آپ کی فلیٹ بہلی ہو اس کے بعد جو ہے آپ نے ہاف چپاتی لینی ہے رات کے کھانے میں اور سات میں کوئی سبزی بنی ہوئی ہے تو آپ سبزی لے لیجئے اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ شامی کباب کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ رائیتے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک کب رائیتہ لے لیجئے اور سیلڈ لے لیجئے اگین جتنا سیلڈ جتنا بھی آپ کھا سکے کھا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ کھا سکتے ہیں اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی ٹیپس کی جو بہت ہی اسنشل ہیں اس ڈائیٹ پلان کو فولو کرنے کے لیے اور آپ کے ویٹ لوز کے جنرنی ہے اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے اس کو سموکھلی لے جانے کے لیے اور اس کو ہیلتی بنانے کے لیے تو ہمارے پاس جو پہلی ٹیپ ہے وہ ہے تیس منٹ وقت آپ نے دیلی تیس منٹ وقت کرنی ہے میں آپ کو ریکمینٹ کروں گی کہ آپ مورننگ وقت کریں لیکن اگر آپ کے پاس شام کو وقت ہے تو آپ شام کو کر لیں اگر آپ کے پاس رات کے کھانے کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس ٹائم کر لیں ویلنگ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کو جب بھی ٹائم ملے چاہے صبح کو شام کو یا رات کو آپ نے تیس منٹ وقت جو ہے وہ لازمی کرنی ہے اس کے بعد جو ہے چھے سے سات گلاس پانی چھے سے سات گلاس جو پانی ہیں ویورز ہمارے پاس یہ ہماری وارٹر جو ہے وہ ہماری ایچ اینڈ ایوری کیمیکل ریاکشن باڈی میں اس کو رن کرنے کے لئے بہت ضروری ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے بہت اوقات جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا ویٹ یا میٹابلزم مینٹین نہیں رہ سکتا اس لئے آپ نے چھے سے سات گلاس پانی کے دیلی کنزیم کرنے ہیں اور اس کے بعد ہے ڈانٹ ٹیک بانانا انڈ ریٹس ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ فاسٹلی جو ہے وہ ڈکریز ڈکریز ہو نارمل کی طرف جائے تو آپ نے جو ہے بنانا اور خجوروں کا استعمال نہیں کرنا آل دو خجوروں کی کچھ ایسی ٹائپس ہیں جو ویٹ لوس میں ہلپ کرتی ہیں لیکن ہمارے پاس وہ بہت مہنگی ٹائر خجورے ہوتی ہیں ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی میں نے اس ڈائیٹ پلین کو بہت ہی سیپل بنایا ہے تاکہ ہر کوئی جو ہے اس کو فولو کر کے جو ہے اپنا ویٹ کم کر سکتا ہے اس وجہ سے آپ نے نہ ہی تو بنانا کا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی ڈیٹس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سات گھنٹے سلیپ پر دے ویور سلیپ سائیکل is as important as your eating pattern during your ویٹ لوس چڑھنے جی ہاں آپ کے جو ہے سات گھنٹے کی نین جو ہے وہ آپ کے پوری بوڈی کو ہیل کرنے کے لیے اس کے metabolism کو اس کے functions کو maintain کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے آپ نے ایک دن میں کم سے کم سات گھنٹے نین لازمی لینی ہے اس کے بعد fix your daily routine جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے آپ نے اپنے کھانوں کا time بھی fix کر لینا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے اپنی نین کا time بھی fix کرنا ہے آپ نے اپنی وقت جو ہے وہ کوشش کریں کہ fix کر لیں لیکن اگر آپ کو صبح کے وقت time ملتا ہے تو آپ کر سکتے اور آہت کے time وقت ملے تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں لیکن fix your daily routine is must and very crucial point in your weight loss journey اس کے بعد don't take stress build stress جو ہے وہ ہمارے پاس بوڈی میں certain جو ہے وہ process جو ہے initiate کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمارا بیر جو ہے وہ بڑھتا ہے ہماری mental retardation ہوتی ہے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ stress feel ہوتا ہے weakness feel ہوتی ہے اور اس کے سب سے بڑی وجہ وہ ہمارے با سپریس ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور کچھ ایسی tips and tricks اور diet plan جس کو follow کر کے آپ normal achieve کر سکتے ہیں یا آپ اپنا weight decrease کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو like کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید کسی ٹوپک پر بات کروں تو اس کے لیے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ